نمشکار دوستو میں ہرپال سنگھ لورا سپورٹس نیٹ انڈیا نیوز کے لیے آپ نے مجھے ایک دوسرے چینل پر بھی دیکھا ہوگا وہ بھی ہمارا چینل ہے نیوز میڈیا نیٹ ورک کے انڈا دونوں چینل ہیں اور میں تھوڑا سا اس ویڈیو کا پرپس یہ تھا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ چرچہ کر رہے ہیں پوسٹ جال رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ گیمز نکل گئی سو گیمز نکل گئی اس کی گیم نکل گئی اس کی گیم نکل گئی میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ ہم نے کہیں آج تک ایس جی ایف آئی کی کوئی ایک بھی میٹنگ ایسی نہیں دیکھی ہے جس میں اس ویشے پر کوئی چرچہ ہوئی ہو کم سے کم ہماری جانکاری میں ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ ہم لگ بگ جتنے بھی پڑے عدیگاری ہیں سب کے سمپرگ میں ہیں تو ایک بار بھی کبھی اس ویشے پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے کہ کوئی گیمز نکال دی گئی ہیں سو گیمز نکال دی گئی ہیں اگر آپ نے دوسرے چینل پر میرا ایک ویڈیو دیکھا ہو جس میں ہم نے کچھ اسی سے زیادہ ایک جو پچھلے سال جو دیئے گئے تھے ایک لیٹر دیا گیا تھا جن کا اورینٹیشن کیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے ضرور کہا تھا کہ وہ جو گیمز ہیں وہ اس میں نہیں رہیں گی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید کچھ ایسی گیمز ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں ان میں سے بھی کچھ گیمز نکل جائیں گے اس کے کئی کارن رہیں گے کہ کتنے وہ ایتھینٹک گیمز ہیں اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کتنے ان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ فیڈیشن ہیں نہیں ہیں تو ان سب گیمز کے بارے میں تو ہم نے ضرور بولا تھا اور اس پہ جو ہے آج بھی ہم ہمارا سٹینڈ جو ہے وہی ہے کہ وہ گیمز رہیں گیا نہیں رہیں گیا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ سمجھے کہ جو اتنے سالوں سے گیمز چلے آ رہے ہیں وہ اوبر نائٹ کوئی بھی گیمز ابھی تک نہیں نکالے گئے ہیں اگر آپ ان دو جار بائیس دو جار تئیس کے اگر آپ ایس جی اف آئی نیشنلز کی بات کریں جس میں صرف اکیس گیمز ہو رہی ہیں تو اکیس گیمز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جتنے گیم تھے جو اتنے سالوں سے چلے آ رہے تھے وہ سارے نکال دیے گئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر اس میں بھی ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے اولمپک سپورٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب اولمپک سپورٹ بھی نکال دیے گئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی گیم اس میں ابھی نکالے گئے ہیں اس پہ ابھی کوئی چرچہ ہوئی ہی نہیں ہے کہ کون سے گیم رہیں گے یا کون سے گیم نکالے جائیں گے اس پہ ایک پورا پالسی بنے گی لمبا ڈسکشن ہوگا سبھی لوگ بولڈ میمبرز یہاں ہو سکتا ہے ای جی ایم پہ اس پہ لمبا ڈسکشن ہو کہ کون کون سے کھیل لکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے اور تریڈیشنل گیمز جو ہیں وہ انڈیان جو گیمز ہیں وہ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے تو اس میں ابھی سمیں لگنے والا ہے ہم مان کے چل رہے ہیں کہ کیونکہ جون میں جو ہیں وہ دوزار بائیس دوزار تیس کے نیشنل گیمز ہونے والے ہیں اس کے بعد شاید ای جی ایم ہوگی وہ جون میں جولائی میں کب ای جی ایم ہوگی اور اس میں ای جی ایم میں ان چیزوں پر ڈسکشن کیا جائے گا گیمز کے اوپر تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی گیمز اندر لیا گیا ہو رکھا گیا ہو جوڑا گیا ہو یا کسی گیم کو نکال دیا گیا ہو ایسی کسی بھی لیول پہ کوئی بھی چرچہ نہیں ہوئی ہے اور یادی آپ کو پھر بھی کسی طرح کا کوئی سنچے کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم کیونکہ اگلے مہینے جو ہیں وہ اس کے گیمز SGFIE کے ٹورنمنٹس ہونے والے ہیں نیشنل ہونے والے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو لائیو ٹیلی کاسٹ دکھا پائیں کچھ گیمز کے جہاں تک بھی سمبھ ہو پایا وہاں تک ہم آپ کو لائیو گیمز دکھائیں گے ٹورنمنٹس دکھائیں گے کچھ جو دلی میں ہونے والے ہیں ان میں سے کچھ گیمز کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اسی سمیں ہمیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ SGFIE کے ادھیاکش سیکریٹری جنرل جو بڑے ادھگاری ہیں وہ سب دلی میں موجود ہوں گے تو ہم ان سے اس پہ ڈیٹیل جو ہیں وہ ڈسکشن کریں گے انٹرویو کریں گے اور ان بیٹوین بھی اگر پیچ میں بھی کہیں ہماری LCHFIE ادھیاکش سے بات ہوئی تو ہم ان سے اس پہ چرچہ کریں گے کہ کیا اس طرح کا کوئی ڈسکشن کسی طرح کی شاید کوئی چرچہ بھی ہوئی ہے کیا جو کہ ہماری جانکاری میں ابھی تک تو نہیں ہے تو یہ کم سے کم اوائیں اڑانا چھوڑ دیں کہ کون کون سی گین ہیں اور کون سی نکال دی گئی ہیں اتھینٹک انفرمیشن اتھینٹک نیوز جہاں سے آتی ہے آپ صرف اسی پہ وشواس کر کے چلیں اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی آپ کو جانکاری تب تک نہیں دیتے ہیں جب تک ہمارے کو وہ کراس چیک نہیں ہو جائیں کہیں اتھینٹک سورس سے نہیں مل جائے دو تین جگہ سے ہمیں اس کی کنفرمیشن نہیں مل جائے کہ ہاں یہ خبر ٹھیک ہے یا اس کا کوئی پروف نہیں مل جائے تب تک ہم آپ کے لئے کوئی بھی جانکاری جو ہے وہ اپنے چینل پر لے کر نہیں آتے ہیں تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہیں کہ اس طرح کوئی بھی جانکاری کوئی بھی انفرمیشن یا کوئی ایسی احواؤں ہیں ان پہ دھیان نہ دیا کریں اور اس جی آف آئی سے ریٹیڈ ایک جانکاری دے دوں ایک ڈیٹیلڈ شاید ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ویڈیو اور اس پہ کریں گے کہ جو دلی کو جو گیمز دی گئی تھی وہ گیارہ دی گئی پہلے چودہ تھی پھر گیارہ ہو گئی اب تیرا گیمز ہو گئی ہیں اور اس سے ریٹیڈ جو لیٹر ہے دلی سرکار نے نکال دیا ہے سبھی سٹیٹس کو بھیج دیا گیا ہے اور 29 مئی کی اس کے ریس سٹیشن کی لاز ڈیٹ ہے تو ابھی ہو سکتا ہے کہ آج ہی مدھے پردے سرکار بھی اس سے سماندد لیٹر جو ہے نکال دے تو اور جانکاری کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی جا کیونکہ یہ چینل جو ہے ہمارا نیا چینل ہے آپ کھیلو انڈیا سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے کھیلو انڈیا نیوز سے جڑے ہوں یہ بھی ہمارا چینل ہے اور اس پہ بھی ہم آپ کو جانکاریاں دیں گے تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اس پہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں نیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ رہے تو جو چینل آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں گے تو اس پہ جو جانکاری آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچ پائے گی اگلی انفرمیشن اگلی نیوز کے ساتھ پھر ملیں گے بہت بہت دھنیواز شکریہ